اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سبھی امیدہ خیریت سے ہوں گے تو آج تمام بھائیوں کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کے آیا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پاکستان آرمی میں کلرک بھرتی ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کس طرح بھرتی ہو سکتے ہیں آپ کی کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے کلرک کا رینک کیا ہوتا ہے ٹریڈ کیا ہوتی ہے اور کلرک کی تنخواہ کیا ہوتی ہے کلرک رجمنٹ میں جاتے ہیں یا کور میں جاتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اور آپ کے ڈاؤٹس تمام اسی ویڈیو میں کلر کریں گے آج خصوصاً کلرک کے لئے ویڈیو بنائے گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ سپاہی بہتر ہوتا ہے یا کلرک ٹھیک ہے یہ بھی بتائیں گے کہ کلرک بہتر ہوتا ہے یا سپاہی تو آپ نے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والی اسی طرح کی مزید ویڈیو سے جوپس کے ریلیٹیڈ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے چاہے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پہ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پہ نیو ہیں تو ہمارے پیج کو آپ نے لازنے سے فولو کر لینا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف جی تو کائی سے ابھی آپ کو بتا دیں کہ پاکستان آرمی میں آپ کے ایڈ آگیا ہے پہ کلرک سپاہی اور کک بھرتی ہونے کا ٹھیک ہے آپ کا دل ہے کہ کلرک میں بھرتی ہونے تو سب سے پہلے کلرک بھرتی ہونے کے لیے آپ کی ایجوکیشن منیمم انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے یعنی ایف ای ایف ای سی ہونی چاہیے اور ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ڈپلومہ بھی ہو کیونکہ کلرک کا کام کمپیوٹر پہ ہوتا ہے تو سپاہی اگر آپ مشن پہ جاتے ہیں اگر آپ گنے لے کر کھڑا ہونا شوک رکھتے ہیں اور شہید زیادہ ہونے کا شوک رکھتے ہیں سرکوں پہ آنے کا شوک رکھتے ہیں اور مطلب اس طرح کہ آپ کے زیادہ شوک ہیں کہ میں بھئی اس اس جی بنوں یہ بنوں وہ بنوں ٹھیک ہے تو پھر آپ جو سپاہی بھرتی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کا آفیس میں بیٹھ کے بس کمپیوٹر کے آگے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کلرک بھرتی ہوں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سوچ پہ ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو کلرکو سپاہی کے بارے میں بتا دیا کہ کون زیادہ مزیمی ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے کلرکی ہی ہوتے ہیں مزیمی کیونکہ ان کی ڈوٹی بہت آسان ہوتی ہے آرمی بھی ہوتی بس یونی فارم بیان کے انہوں نے بس ایسی کی نیچے بیٹھنا ہوتا ہے وہ پنکے چل رہے ہوتے ہیں اور اپنا کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے جو ہے بھی آپ کی منیمم ایڈیوکیشن انٹرمیڈیئٹ ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کلرک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یاد رہیں کہ جب آپ بھرتی دفتر میں اپلائی کرتے ہیں تب آپ کلرک کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور جب آپ ٹریننگ سینٹر میں اپلائی کرتے ہیں کسی بھی ٹھیک ہے جینئر ہو گئی ایمی ہو گیا یا پھر انسیگنل ہو گیا کسی بھی ٹریننگ سینٹر میں اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ چاہے بارہ تعلیم ہو تو آپ جب کاغذ اپنے جمع کرواتے ہیں وہ آپ سے کلرک کا ٹیسٹ نہیں لیتے ہیں وہ آپ ٹریننگ کے دوران آپ سے کلرک کا ٹیسٹ لیتے ہیں اگر آپ سیلیکٹ ہو تو ٹھیک ہے تو ورنہ بھرتی دفتر والے آپ سے پہلے جو ٹیسٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے دوکومنٹس جمع کرنے کے بعد تو پھر وہ آپ سے وہی بارہ انٹرمیٹیٹ والے دوکومنٹ جمع کر لیں گے ٹھیک ہے اور آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ عام سپاہی کا ہوگا چاہے اپنی بارہ سے زیادہ ہی تعلیم کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو پھر عام سپاہی والا آپ کا ٹیسٹ ہوگا تین ٹیسٹ ہوں گے جس میں پہلا انٹیلیجنس پھر شخصیت نام اور پھر اکیڈیمک ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ وہ لینے کے بعد آپ سے نا آپ کو گھر پیج دیں گے اگر آپ میرٹ پر پورا اترتے ہوئے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ایک سیڈیٹمنٹ بعد آپ کو کلریک ٹریڈ کی کال کریں گے ٹھیک ہے آپ کا ٹریڈ لگے کلریک تو اس کی آپ کو کال کریں گے آپ نے جا کے کلریک کا ٹیسٹ دینا ہوگا تو پھر آپ کے جب آپ کو کلریک ٹریڈ کی کال آ جاتی تو پھر آپ کے سیلیکشن کے نائنٹی نائن پرسنٹ چانسز ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو جب نہیں آتی تو پھر آپ آ رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے وہاں کلریک کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے تو کلریک کا ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کا ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے پھر آپ کو بھیج دیتے ہیں پھر میل لسٹ میں اگر آپ کا نیم آتا ہے تو آپ کا فائنل میڈیکل ہوتا ہے فائنل میڈیکل ہونے کے بعد آپ کو ٹریننگ کے لئے بھیج دیا جاتا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ ایک منتبات بھیجیں یا دس دن بعد یا دو منتبات یا تین منتبات وہ آرمی والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی دیر بعد آپ کو بھیجتے ہیں کیونکہ آپ کی تو پچھلا کورس ہوتا ہے اس کی پہلے ٹریننگ مکمل ہوگی تو پھر آپ کو بھیجیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کی ٹائم لگ جاتا ہے تو پریشان ہو اگر آپ فیب سائٹ پر آپ کو سیلیکٹ لکھا رہے ہیں یا آپ کو پتا چل گیا کہ بھئی ابھی سیلیکٹ ہیں تو انہوں نے کہا ٹریننگ کے لئے کول آجے گی تو پھر آپ پریشان ہو آپ کلاس میں کال آئے گی ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں کلرک ایک رینک نہیں ہے کلرک ایک ٹریڈ ہے ٹریڈ ہر ایک بندے کا آرمی میں لگتا ہے سپاہی کا بھی لگتا ہے کسی کا الیکٹریشن کسی کا کیا کسی کا ایمٹی ڈرائیور اور یہ چیزیں ٹریڈ ان کے لگتے ہیں تو مطلب ان کا ڈیوٹی کے علاوہ وہ کام ہوتے ہیں ٹریڈ والا ٹھیک ہے تو جو ہے نا کلرک ایک ٹریڈ ہے اس کی تقریبا دو سے چار ہزار سیلری فرق آ جاتا ہے سپاہی سے زیادہ ہوتی ٹھیک ہے تو باقی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا باقی یہ بھی عام سپاہی ہوتا ہے ان کا صرف ٹریڈ ان کو کلرک کلرک کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کمپیوٹر پر ان کا چونکہ کام ہوتا ہے تو پھر ان کی تین مند کی بیسک ٹریننگ ہوگی جس میں پی ٹی اور ڈریل اور یہ چیزیں شامل ہوں گی اس کے بعد ان کو تین مند کے لیے بھیج دیا جائے گا مری میں وہاں کمپیوٹر کورٹس ہوں گے ان کے وہاں سے کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو واپس ان کی جو کورٹ لگی ہوگی رجمنٹ وہاں پہ بھیجے جائے گے جہاں پہ ان کی ڈیوٹی کرنے ہوگی ان کی ٹریننگ تھوڑی سے کم ہوتی ہے ان سے ٹھیک ہے تو بعد میں وقت ان کو بھی ساتھ سے ٹرین کیا جاتا ہے ڈیوٹی کے دوران ٹھیک ہے تو سپاہی کو تو ایک دفعہ ہی کر دیا جاتا ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کا پسندہ ہی ہوگی